اسلام علیکم گئیز میں وسیم کان اور آپ دیکھ رہیں میرے یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو انہیدر ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم میکال میکبین سکولرشپ کے حوالے سے بات کریں گے یہ کنیڈین فلی فنڈیڈ سکولرشپ ہے جو ماسٹر اور پی ایڈی کے سٹوڈنٹ کے لیے پروائیڈ کی جاتی ہے یہ سکولرشپ انوز ہو چکی ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ ابھی سے اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کریں اور جلد جلد اس میں اپلائی کریں کیونکہ اس کی لاسٹ ڈیٹ اگاستہ کا ہے اس سکولرشپ کے حوالے سے مزید انفرمیشن میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اس کا لنک میں آپ لوگ کو ساتھ شیئر کر دوں گا تو آپ اس کی ویب سائٹ پر ڈریکٹ لی آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپلائی پر کلک کرنا ہے اپلائی پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن اور نو اوپن فار 24 کوئرینٹ اپ ٹو تھرٹی فلی فنڈڈ سکولرشپ ہیں اور ہنڈڈ انٹرینس ایوارڈ جو دوزار چوبیس سممر اینڈ فال کے اٹمیشن ماسٹر اور پی ایڈی کے لیے میک گل یونیورسٹی آفر کر رہی ہے یہ بیسیکل سکولرشپ میک گل یونیورسٹی کے حوالے سے ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس سے سکولرشپ میں اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میک گل یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو پھر اگر آپ کو سکولرشپ مل جاتی ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ الیجیبیلٹی کرائٹیریا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگست دوزار چوبیس سے پہلے پہلے آپ کی بیچرے کی ڈگری ہو جانے چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے فائیوئر کا بیچرے کیا ہوا ہے تو اس کی جنوری دوزار اٹھارہ سے شروع ہو اور لیٹر اس کے علاوہ دوزار اس کے علاوہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا فائیوئر کا گیپ ہونا چاہیے اس کے علاوہ گیپ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی منیمم ایجی تھرٹی ایر تک ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہم نیچے آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے یہ اپلیکیشن ڈیڈلائن فر دوزار چوبیس ٹونٹی فور اگسٹ دوزار تیز انٹرنیشن سٹوڈنٹ کے لیے اور کنیڈا اینڈ یونائیٹڈ سٹیٹ کے سٹوڈنٹ کے لیے ٹونٹی سیون سپتمبر دوزار تیز ہے اس کے علاوہ چیک ویور ڈیڈلائن پر آپ آئیں گے تو آپ نے یہاں بتانا ہے کہ آپ کنیڈین سیٹیزنشپ پرمنٹ ریزیڈنسی اور فیوج سٹیٹس آپ کے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نیچے آئیں گے لوکیشن آپ نے دینی ہے اینڈ ایڈر کنٹریو تو آپ کی لاسٹ لیٹ آ جائے گی ٹونٹی فور اگسٹ دوزار چوبیس یہاں نیچے آئیں گے تو آپ اپلیکیشن ٹائم لائن دیکھیں گے یہ جون سپتمبر دوزار تیز میں بھی انٹیک ان کے اوپن ہوتی ہے اس کے علاوہ اکتوبر دیسمبر میں بھی ہوتی ہے اور اکتوبر دیسمبر میں دوزار تیز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آئیں گے مارچ دوزار چوبیس میں ہوگی اس کے بعد سپتمبر دوزار چوبیس میں ہوگی اور انڈ سو آن اس کے علاوہ اپلائی کس طرح کرنا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں انٹینڈ ریجنل انٹریوز انویٹیشن ہونے جن بچوں کو انویٹیشن ملے گا ان کو آفر لیٹر ملے گا تو ان کا انٹریو ہوگا اور اس کے بعد اٹینڈ فائنل انٹریو جن بچوں کو فائنل انٹریو ہوگا وہ ایٹی فائیو تک ہوں گے سب سے پہلے ٹو فیفٹی کنیڈین اور انٹرنیشن سٹوڈنٹ اس میں سلیکٹ ہوں گے اور ان میں سے ایٹی فائیو کو فائنلائز کریں گے اس کے علاوہ آرائیو آن کیمپس اپ ٹو تھرٹی میکارل میکوین سکولاشپ بچوں کو آوارڈ ہوگی جس میں ٹوئنٹی کنیڈین ہوں گے اور دس انٹرنیشن سٹوڈنٹ ہوگی اپلائی کرنے کے لیے آپ نیچے آئیں گے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اپلائی پہ کلک کرنا ہے اپلائی پہ کلک کریں گے تو یہ ان کا پورٹل اوپن ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لاغ ان کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہارڈ ایک آنٹ کریئٹ کیا ہوا ہے اور اگر آپ فرسٹ ایم یوزر ہیں تو آپ نے یہاں پہ آنٹ کریئٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ کریئٹ ایک آنٹ پہ آئیں گے آپ نے ای میل دینی ہم اپنے ای میل دیتے ہیں ای میل دینے کے بعد آپ نے نیم دیں گے اس کے بعد آپ نے لاسٹ نیم دینا ہے اپنا یا سر نیم جیسے کہتے ہیں اور پھر آپ نے ڈیٹ اپ برد دینی ہے ڈیٹ اپ برد دینے کے بعد آپ نے کنٹینیو پر سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ کے ای میل پہ ایک پاسورڈ آئے گا ویریفکیشن کا آپ نے ویریفائی کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کو جیسے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کریں گے دیت اپ برد دینے کے بعد آپ نے کنٹینیو پر سیلیکٹ کرنا ہے کنٹینیو پر سیلیکٹ کرنا ہے کنٹینیو پر سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں temporary pin has been sent to your email اب اپنے ای میل کو اوپن کرتے ہیں ای میل اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے pin کس طرح دینا ہے یہاں ہم اپنے ای میل پر آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکال میک بن سکولرشپ کے حوالے سے اکاؤنٹ کریشن کا ای میل آ چکا ہے اس کو ہم اوپن کر رہے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ pin بھی کافی کر لینا ہے یہ pin کافی کر کے ہم نے کیا کمیٹ یہاں پہ آکے پیسٹ کر دینا ہے یہ ہم نے کافی کر دیا اس کے بعد آپ نے ڈیٹا برد دینی ہے جو آپ نے ڈیٹا برد اپنی دی ہوئی ہے ڈیٹا برد دینے کے بعد آپ نے لاغ ان پہ کلک کرنا ہے یہ ہم لاغ ان پہ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورڈ دینے نیو پاسورڈ کرنے پاسورڈ کو آپ نے ری رائٹ کرنے کرنے کے بعد آپ نے سیٹ پاسورڈ پہ لکھ دینے اس کے بعد پاسورڈ آپ نے اپنا سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے start new application پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے create application پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی application open ہو جائے گی یہ ہم open پہ کلک کریں گے یہ ہماری application open ہوگی آپ نے یہاں انگلیش پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد eligibility criteria آپ نے دیکھا ہے i have completed my first undergraduate degree before August 2024 آپ نے یہ کر دینا ہے اور اگر آپ کا study gap ہے تو آپ نے نیٹے والے option دیکھ لینا ہے اس کے بعد which scholarship آپ نے کونسی scholarship do you have Canadian citizenship permanent residency or refuge status if so please select select one if not none of these ہمارا کوئی نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا اس کو leave کر دینا ہے اگر آپ international student ہیں تو 10 mccall mccall scholarship آپ کو ملے گی جس میں full funding ہوگی mentorship development program ہوگا and up to 25 finalist award جس میں 20,000 ہر بچے کو دیا جائے گا اس کے علاوہ original award کے بات کریں تو 10,000 dollars each for use at a public university in Canada اگر آپ کسی بھی public university جو Canada میں موجود ہے اس میں apply کریں گے تو اس میں آپ کو award 10,000 dollars تک دیا جائے گا اس کے بعد have you applied for Canadian permanent residency or refuge status to آپ نے 9 پہ کلک کر دینا ہے 9 پہ کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے university کا دیں گے آپ نے tell tell us about university you are currently intending or most recently آپ نے اپنے university کا name دینا ہے ہم اپنے university کا name دے دیتے ہیں یہ ہماری university کا name آ چکا ہے اس کے بعد آپ نے graduation year بتانا ہے کب آپ نے graduation complete کیا اس کے بعد آپ نے continue پہ select کر دینا ہے continue پہ select کرنے کے بعد ہم نیچے آئیں گے یا ہم نے yes پہ کلک کرنا ہے yes پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے continue پہ select کر دینا ہے continue پہ select کریں گے تو جیسے ہم continue پہ select کریں گے تو آپ نے یہاں personal information دینے اپنی یا personal information دیکھ سکتے ہیں ساری آپ نے یہ fill out کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں اپنا passport یا driving license وہ upload کرنا upload کرنے کے بعد contact information دینی ہے اس کے علاوہ social میڈیا آپ کے پاس ہے تو آپ نے linkedin account لازمی create کر لینا ہے اس سے آپ کا اچھا impact جائے گا اس کے بعد how did you hear about آپ نے نیچے کوئی option selection select کر لینا اس کے بعد continue پہ select کرنا ہے continue پہ کریں گے تو آپ نے family پہ آ جانا ہے اس کے بعد education آپ نے fill کرنی ہے award دینے ہے language کے بارے میں بتانے ہے interest کے بارے میں بتانے ہے activities کے بارے میں original work اگر آپ نے کوئی work کیا ہوئے work experience ہے اس کے بارے میں بتانے ہیں اس کے بعد employment کے بارے میں بتانے ہیں reference letter دینے ہیں short answer ہوں گے آپ کو یہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کون سے short answer ہیں یہ انہوں نے کچھ short answer دی ہوئے ہیں one zero five words کے آپ نے maximum دینے ہیں یہ آپ نے تین چار short answer دیکھنے کے بعد پھر آپ نے continue پہ select کرنا ہے تو آپ نے ایسے لکھنا ہے ایسے لکھیں گے یہاں آپ نے short ایسے لکھنا ہے یہ ہمارے پاس دو تین short ایسے ہیں آپ نے ان فیلوڈ کرنا ہے اچھے سے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے resume اپنی cv کے بارے میں بتانے اس کے بعد یہ ہم cv کے بارے میں آپ نے اپنی اپلوڈ کرنی ہے cv اس کے بعد transcript اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اس میں دیکھ لیتے ہیں آپ کی official یا transcript ہے آپ نے اس کو upload کرنا ہے اس کے بعد اپنے grade point cgpa بتانی ہے کہ آپ کی cgpa کتنی ہے اس کے بعد conduct پہ آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا آتا ہے یہ کچھ question آپ نے دیا ہوئے ہیں انہوں نے have you ever been subject of an academic or non-academic discipline action against you آپ نے no پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد have you ever withdraw from اگر آپ کسی یونیورسٹی سے آپ کو نکالا گیا تو اس کے بارے میں بتانا ہے آپ لوگ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد background checks یہ مکال میکمن scholarship at McGill and its affiliate well conducted through background and reference check as part of their selection تو آپ نے یہاں پہ یہ اس کو پڑھ لینا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دینا ہے اس کے بعد waiver waiver پہ ہم کلک کریں گے waiver یہ آپ اس کو تھوڑا سا ریڈ اوٹ کر لیں گے اس میں کیا چیزیں بتائی ہیں یہاں آپ نے اپنا فول نیم دینا ہے date اس recording دے کے آپ نے continue پہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ confirmation پہ آئیں گے confirmation دے کے آپ نے اپنی application submit کر لینی ہے اگر آپ کو کوئی بھی question ہو اس application کے حوالے سے اس scholarship کے حوالے سے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی opportunity ہے اس کو لازمی ویل کریں کنیڈیا میں ویڈ آوٹ آئٹس توفل کے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی توفل آئٹس نہیں چاہیے تو یہ ایک best opportunity ہے ان student کے لیے جنہوں نے آئٹس بغیرہ نہیں دیا ہوا تو میں highly recommend کروں گا کہ آپ اس میں اپلائی کریں اگر آپ میرے through یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ paid application کے through مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے میں charges لوں گا آپ مجھ سے contact کر کے یہ application fill کروا سکتے ہیں